جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں یہ بہت خوفناک قسم کی ہیں ہماری تاریخ میں آج تک بہت بہت ظلم ہوئے ہیں لیکن پہلی دفعہ ہمیں دیکھنے کو آ رہا ہے کہ خواتین کا تقدس ہو ہے وہ وہ توڑا جا رہا ہے جس جس طرح راتوں کو خواتین کے گھروں پر ریڈ ہو کے ان کو نکالا جا رہا ہے ان کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ برطاو کیا جا رہا ہے غلط برطاو میں بھی نہیں ہے یہ تو ہم نے ایوب خان اور زیادہ حق کے بھی ظالمانہ دور میں اس قسم کی چیز نہیں دیکھی یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس قسم کا ڈکٹیٹوریل سسٹم نظر آ رہا ہے یا نیک آف سسٹم نظر آ رہا ہے اور مہینوں سے لوگ بغیر کسی چارجز کے وہ خواتین مرد جو ہیں بغیر کسی چارجز کے وہ جیلوں میں ہیں اور ہمارے عدلیہ پر ایسا دباؤ ہے کہ ان کو ریلیف نہیں دے پا رہے ہم ایک تو کال کریں گے عدلیہ سے کہ ہیومن رائٹس کی والیشن کا نوٹس لیتے ہوئے بہتر تو ہے سوہ موٹو لیں اور لیکن بہرحال ساری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے سامنے بے شمار پیٹیشنز پڑی ہیں جس میں کہ وہ لوگ جو الیگلی اور انکانسٹیوشنلی اس وقت انڈرڈیٹنشن ہیں ان سب کی طرف سے پیٹیشن ڈالی گئی ہیں اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر کھلم کھلا خلا برزی ہو ہے لہٰذا یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ سب لوگ جنہیں خیر خانونی خیر آئینی طور پر گرفتار کیا گیا ہے ان سب کو فل فور آزاد کیا جائے اور جو جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں ان کو واپس لیا جائے ہم سمجھتے ہیں کہ سوہ سیاسی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے جھوٹے مقدمات بے شمار بنائے جا رہے ہیں چند لوگوں کو کچھ سیاسی ورکرز کو کچھ آئین کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے اس لیے کچھ گکلا کے خلاف جو آئین کے سباہی ہیں ان کے خلاف جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے مقدمات فل فور واپس ہونے چاہیے اور اس سے بڑھ کر ہم کسی صورت بھی خوجی عدالتوں میں کے سامنے سمجھتے ہیں سیبلین کا ٹرائل کی مخالفت کریں گے اور ان لوگوں کو جن کو پچھلی دنوں سامنے آیا ہے کہ بجائے کے سیبلین آتھارٹیز کے پاس کسٹڈی میں ہونے کے یہ سامنے آ گیا ہے کہ آہ یہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ فوج کی تحبیل میں ہیں موسیقی موسیقی